مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خدبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خدبے جمعہ مسجد النبوی شریف بتاریخ ستائیس سفر چودہ سو چوالیس حجری بمطابق تائیس ستمبر دوہزار بائیس عسوی بعنوان حسن کلام خطیب قضیلت الشیخ صلاح بن محمد البدیر حفظہ اللہ ورعاہ ترجمہ باعواز ضیاء الحق عزیز الرحمن تیمین تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنے مشجد کے مطابق نے بعد بندوں کو شیری زبان اور خوش کلامی سے سرفراز فرمایا ہے میں بے شمار عطاو بخشس پر اس کی حمد بجالاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے لاوہ کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جو سرات مستقیم کے رہنمائی کریں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں جامع کلام، امدہ حکمت، اعلیٰ ترین علم، صبر و تحمل اور جود و سخاہ کی دولت سے نماز آگیا ان پر ان کی آل اور صحبہ اکرام پر رحمت و سلامتی نازل ہو حمد و صلاح کے بعد مسلمانوں، اللہ سے اس انسان کی طرح ڈتے رہو جو موت کو ہمیشہ یاد کرتا ہے آخری سفر کی تیاری میں لگا رہتا ہے اور باطل آرزوں کا شکار نہیں ہوتا ہے ارشادی باری تعالی ہے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا مسلمانوں، لوگوں سے ہم کلام ہوئے بغیر کوئی چارائے کار نہیں یہی حصول علم و فن کا ذریعہ اقل و شعور کو پختا کرنے اور فہم و فراست کو جلا بخشنے کا راستیہ اور دلوں میں خوشی و مسارت پیدا کرنے اور ان سے گمو اندوہ کو زائل کرنے کا سامان ہے کسی کو مخاطب کرتے وقت خوش گوئی و خوش بیانی اختیار کرنا اور کسی سے ملتے وقت یا کسی سے رو برو ہوتے وقت یا کسی کے ساتھ بیٹھتے وقت شیری کلامی کو معمول بنانا انسان کی بہترین خوبی مشہور فضیلت اور عالی درجہ کی منقبت ہے جو اپنے مخاطب کی عزت و احترام کرتے ہوئے اپنی بات کو خوبصورت بناتا ہے اپنی گفتگو کو عراستہ کرتا ہے اپنی زبان کو سوارتا ہے اپنے بیان کو سجاتا ہے اور اپنے خطاب کو مزین کرتا ہے اس کی طرف دل و جان محبت و عرفتگی کے ساتھ تھیجے چلے آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دلوں میں اشست کی محبت و دیت کر دی ہے جو دلوں کا ایسے الفاظ سے مخاطب کرے جو شریح ہو اور سننے میں خوب اچھے لگے جبکہ گلوں میں شخص کے لئے گوزہ اور نفرت و کراہیت ودیت کر دی ہے اس کی زبان گگڑی فی ہو جو بے حد چکھنے والا سخت زبان تراز دشنام تراز فہشبو اور بل زبان ہو جسے اپنے زبان سے نکلے بھی بات کی کوئی پرواہ نہ ہو کسی حکیم نے بجا فرمایا نرم گفتگو دلوں میں مشریدہ کینہ کپٹ کو دھو دیتی ہے شیری گفتگو حرمہ نصیب زخم خوردہ اور غمزدہ انسان کے تسلی کا ذریعہ بھی ہے متنبی نے کیا خوب کہا ہے آپ کے پاس حدیعہ کے لئے کوئی گھوڑا اور مال و ذر نہیں ہے آپ تہی داما ہے تو کم سے کم آپ کی زبان مٹی ہونی چاہئے رت ابو حرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات بھی صدقہ ہے بخاری و مسلم لوگوں کو جب بھی مخاطب کریں تو اچھے خوبصورت اور پاکی سا الفاظ سے مخاطب کریں ایسے الفاظ سے دور رہیں جن میں خصت و دنات فحش اور شدت و سختی ہو الفاظ ایسے ہو جن میں مخاطب کے لئے حقارت تنقیص دلت اور عدم احترام کا کوئی پہلو نہ ہو ایسے صاف سترے الفاظ ہو جن میں سامعین کا مذاہ کڑانے انہیں حقیر چھوٹا اور کم تر سمجھنے کا دور دور تک کا کوئی شائبہ نہ ہو ارشاد باری تعالیٰ ہی لوگوں سے اچھی بات کہو انہیں کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی لوگوں سے اچھی طرح گفتگو کرو اور ان کے لئے تواغو اختیار کرو کہا جاتا ہے کہ جنگ بات سے شروع ہوتی ہے اور ہلاکت و بربادی پر ختم ہوتی ہے اور بڑے شر و فساد کی ابتداء چھوٹے شر سے ہوتی ہے اسی طرح زبان جنگ کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہے انسان کی زبان پر وہی چیز آتی ہے جو اس کے دل میں ہوتی ہے تو زبان سے بھی شر و برائی نکلے گی بنجر زمین میں جھاڑیاں ہی اکتی ہے آدمی کی زبان اس کے دل کی کنجی ہوتی ہے وہ زبان سے اسی چیز کا اظہار کرتا جو دل میں پشیدہ ہوتا ہے محمد بن علی کیا خوال ہے کمینہ خسرت انسانوں کا اصل ہتھیار بدکلامی مسلمانوں جن سے ہم کلام ہونے اور گفتگو کرنے کے لئے سب سے زیادہ الفاظ کے حسن انتخاب کا خیال کرنا چاہیے وہ ہمارے والدین ہیں والدین کے بلند مقام و مرتبہ اور عظیم خوک و مدد نظر رکھتے ہوئے دلکش اور حسین معانی اور جذبات پر مشتمل پاکیزہ اور بہترین الفاظ اور اسلوب بیان کے ساتھ انہیں مخاطب کرنا چاہیے انشاد باری تعالی ہے تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا نہ انہیں ڈانٹ ٹپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ عدو احترام سے بات کرنا چنانچہ اللہ حضرت جل نے اف کہنے والے خوٹن محسوس کرنے والے دل برداشتہ پوجھر انسان کے آواز میں ان سے مخاطب ہونے سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ انہیں اچھی اور انتہ بات کہے ایسی بات جس میں ان کے ساتھ خسن عدد کی پاسداری کی گئی ہو اور ان کے مقام و مرتبہ اور حقوق کا خیال رکھا گیا ہو انہیں ان کے ناموں کے ساتھ نہ پکارے اور ان کے پاس بلا وجہ آواز بلند نہ کرے کیونکہ یہ ان کے شان میں گستاخی اور بیاد بھی ہے ابوہرہ رضی اللہ عنہ والد کے مقام و مرتبہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں انہیں ان کے نام کے ساتھ نہ پکارو ان کے سامنے نہ چلو اور نہ ان سے پہلے بیٹھو اس کو امام بخاری نے علیدہ بل مفرد میں روایت کیا ہے اے مبارک بیوی تمہارا شوہر نامدار تمہاری پناہ کا تمہارے سر کا سایہ تمہارا دست و بازو اور تمہاری سعادت و نیک بختی کا دروازہ ہے لہذا اس سے اس اس اسلوب میں بات نہ کرو کیونکہ اللہ نے شوہر کو سردار اور آقا کہا ہے جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہے دونوں نے اس عورت کے سردار کو دروازے کے پاس پا لیا شوہر کو سردار اس لئے کہا گیا کیونکہ شوہری بیوی کے جمعہ ضروریات کے انتظام کرتا ہے اور وہی اسے کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے کا حکم صادر کرتا ہے اور سعید بن المصیب کی بیوی نے کہا ہم اپنے شوہروں سے اس طرح بات کرتے تھے جس طرح تم اپنے حکمرانوں سے بات کرتے ہو ابو نعیم اسے روایت کیا ہے اے مبارک شوہر تمہاری بیوی تمہارا ساتھی دوست تمہارے گھر کی نگے بان ہے اس لئے وہ تم سے خیر حسن تعاون نرم دلی اور خوشکفتاری کی توقع رکھتی ہے لہذا اس سے محبت و شفت عزت و احترام لطف و نرمی اور حمدردی کی زماعت میں گفتگو کرو اور اسے زبردستی چکرا کر اس کی توہین نہ کرو اور ٹاٹ ٹپٹ اور سردنشو ملامت کر کے اسے قبیدہ خاطر نہ کرو اور طلاق اور جدائی کے دھمکی دے کر اسے مت ڈراؤ اسی نے کہا ہے بیویاں شریف شورو پر غالب رہتی ہیں اور کمینے لوگ ان پر غالب ہوتے ہیں اے بچوں کے سرپرست والدین بچہ تمہارے دل کا ٹکرا اور لخت جگر ہوتا ہے اس لئے اسے نرمی محبت اور شفقت کے ساتھ گفتگو کرو اور حوصلہ افضائی ابھارنے لبھانے اور قائل کرنے کی زبان استعمال کرو جو شخص اپنی اولاد پر کن ذہنی حماقت غفلت اور اناڑی پن کی بفتی کستے ہیں وہ اسے سخت الفاظ کے مرتقب ہوتے ہیں جو کہ کمال تربیت کے منافی ہیں اگرچہ یہ الفاظ حرام کے درجے تک نہیں پہنستے والد کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو کالی گلوج اور لانتان کرتا رہے جو شخص اپنی بیوی اور اولاد کو ایسی کالیاں پکنے کا عادی ہو جو کہ شرعن حرام ہے تو بعد فخا کے نزدیک اس کی عدالت ساقت ہو جاتی ہے اور اس کی شہادت مردود ہوتی ہے لیس اولاد کی ہدایت توفیق اور اصلاح کی دعا کرنی چاہیے ان پر بددعا کرنا جائز نہیں ہے بعد والدین ایسے ہیں جو اپنی قلت تدبیر جلد بازی اور بے سبری کی وجہ سے بہت جلد غید و غدب اور اقتہت کے شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے لئے اپنے دیوی اور اولاد کے لئے موت اور ہلاکت اور بربادی کی دعا کرنے لگتے ہیں اور ایسی دعائیں کرنے لگتے ہیں جن کا قبول ہونا خود اسے گوارہ نہ ہو اور جس طرح اس کی خیر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کر شرع کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں تو ہلاک ہو جائیں اور اپنے کیے پر اسے پشمان ہونا پڑے ارشاد باری تعالی ہے اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بلکل اس کی اقنی بھلائی کی دعائی کی طرح انسان ہی بڑا جزباز ہے حرد جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تم اپنے خلاف بدعا کرو اور نہ ہی اپنی اولاد اور اموال پر ایسا نہ ہو کہ تمہاری بدعا کا وقت اللہ کی طرف سے قبولیت کا ہو اور وہ تمہاری بدعا قبول کر لے اس لئے اے مسلمانوں نصیحت جب خوبصورت اور آسان الفاظ میں کی جاتی ہے تو دل اس کی حلاوت کو محسوس کرتے اور سینے اس کے لئے کشادہ ہو جاتے ہیں اور جب اس کو دلکش اسلوب بیان اور عمدہ اور خوبصورت معانی اور احساسات کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے دوکان سنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور طبیعتیں اس کی طرف آمادہ ہو جاتی ہیں لہذا جو قدائیں کرنے والے لوگیں ان سے نفرت انگیز مایوس کل اور یاسو قروتیت کے اسلوب میں بات نہ کریں اور ترش روئی اور مو بسور کر ان کے ساتھ پیش نہ آئے بلکہ نرمی راغب کرنے اور شوق پیدا کرنے والے اسلوب میں ان سے ہم کلام ہو حیرت جندب رضی اللہ عنہ اس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ فلا شخص کی مغفرت نہیں کرے گا اس پر اللہ تعالی نے فرمایا یہ کون ہے جو مجھ پر قسم اٹھا رہا ہے میں فلا کی مغفرت نہیں کروں گا میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے اور تیرے عمال کو ضائع کر دی آئے ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس نے ایک ایسی بات کہ دی ہے جس نے اس کی دنیا اور آخرت تباہ کر کے رکھ دی ارشاد باری تعالی ہے جا کر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا یعنی قرلطف نرم بات کیونکہ کلام کی نرمی خود سر لوگوں کی سرکشی کی زنجیر کو توڑ دیتی ہے اور سنگ دل ظالموں کے دل کو مم بنا دیتی ہے زازان جو ایک جلیل القدر کوفی طابعی ہے واللہ کی طرف اپنی توجہ اور انہمہ کا سبب بیان کرتے ہیں کہ میں یہ خوش الحان بچا تھا جو ستار پر بہترین تاریں چھڑتا تھا میں اپنے ساتھیوں کو گانے سنا رہا تھا تو وہاں سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو آئی اور فرمایا اے نوجوان اس پیاری آواز سے اگر تو قرآن کریم کی تلاوت کرتا تو یہ بات ہی کچھ اور ہوتی پھر وہاں سے گزر گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ قول ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ابن مسعود ہے رضی اللہ عنہ تو میرے دل میں توبہ کا خیال آیا پھر انہوں نے توبہ کی اور اس کی توبہ بہت اچھی رہی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحبت کو لازم پکڑ لیا یہاں تک کہ وہ علم و فلک امام بن گئے جو میں نے کہا وہ تم نے سنا میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں تم سب اس سے مغفرت طلب کرو بیشے کو اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لئے جو اس کے لطف و عنایات کی پناہ گام اپناہ طلب کرنے والوں کو پناہ دیتا ہی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا اس کا کوئی شریک نہیں جو بیماریوں کے علاج سے مایوس مریضوں کو اپنی مہربانے سے شفاہ دا کرتا ہی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسولے جو ان کی پیروی کرے گا وہی ہدایت پائے گا اور جو نافرمانی کرے گا تباہی اور گمراہی اس کے مقدر ہوگی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے عالی اور صحابہ پر ڈھرو رحمتِ سلامتی اور برکتِ نازل فرمائے حمد و سلام کے بعد مسلمانوں اللہ کا تقویہ اختیار کرو اسے اپنے نگبان جنہوں اس کی طاعت کرو اس کی نافرمانی سے بچو مسلمانوں عالی مرتبت و معزز لوگوں کو اسی انداز مخاطب کیا جاتا ہے جو ان کے مقام و مرتبہ اور احترام کے شانِ شان ہو حسنِ عدب میں سے یہ ہے کہ لوگی قدر و مزلت سے واقفیت حاصل کریں اور پھر ان کے ساتھ رہن سہن اور تخاطب کے وقت ایسا اسلوب اختیار کریں جس کے وہ مستقر و اہل ہے جو شخص فہشک ہو بد اخلاق اور بد زبان ہو ساتھِ حجو مدمت کرنے اور شریف و بزروں لوگوں کی حق کے حصد کرنے کیا خوگر ہو اسے شخص کو لوگ ناپسند کرتے ہیں اور حلقِ اہباب سے بھی اسے نکال دیا جاتا ہے وہ عثمان نے کہا جس کی اپنی قدر و منزلت اپنے نفس میں عظیم ہوتی ہے تو لوگوں کی قدر و منزلت بھی اس کے نسلیق عظیم ہوتی ہے اور جس کی قدر و منزلت خود اپنے پاس ہی کم ہو جائے تو لوگوں کی قدریں بھی اس کے ہاں گھڑ جاتی ہیں سفیان بن ععیانہ کہتے ہیں جو لوگوں کی قدر و منزلت کو نہ جانے وہ خود اپنے آپ کی قدر و منزلت سے انجان ہے مسلمانوں انسان کو چاہیے کہ اپنے ہم پیشہ وہ ہم منصب اور کمپنی کے ساتھی اور دوست کے ساتھ دوستانہ زبان میں بات کریں دشمنوں والے زبان میں بات نہ کریں ان سے قبل بڑھانے والے زبان میں بات کریں ایسی زبان کا استعمال نہ کریں جس میں طرف اور قبری کی بواہیں کچھ لوگ جان بوجھ کر اپنے ہم نشین اور ساتھی کو پرے طریقے سے مخاطب کرتے ہیں اور اسے کم تر ثابت کرنے کے لئے لوگوں کے سامنے پریشان کرتے ہیں اور جھگڑتے ہوئے پرمنہ اسے سی باتیں کرتے ہیں جو شریف لوگوں کو زیب نہیں دیتی اور اسے غصہ دلانے اور بھڑکانے کے لئے ترہ ترہ کے رویے اپناتے ہیں کبھی اس پر تحمت لگاتے ہیں اور بہتان تراشی کرتے ہیں اور کبھی جھوٹ بول کر اسے لڑ پڑتے ہیں یہ مغرور و متکپر غالی موجابر خودغر اور لالچی انسان کے عادتیں ہیں جو اپنے ساتھیوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے اپنے پارٹنر وہ حصہ دار کے حقوں غصب کرنا چاہتا ہے اور انتہائی گھٹیاپن دھوکہ دہی اور مکرو فریر سے دوسروں کو دور کرنے کی شدید خواہش رکھتا ہے دھوکہ وہ خیالت کے ذریعے غلبہ اور بہتان بازی کے ذریعے تخت نشینی چاہتا ہے اور جہل سازی کے ذریعے سے وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے یہ بلکل بھی اچھے اخلاق کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ تو منافق انسان کا وطیرہ اور عادت ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو احمق و نادن لوگوں کے راستے سے بچائے اور پختہ ایمان و یقین و دیندار لوگوں کی راہ پر چلائے راہ راست دکھانے والے مخلوق کے سفارش کرنے والے احمد مجتبا پر سب کثرت سے درود و سلام پڑھو کیونکہ جو ان پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں ناصل کرے گا اے اللہ ہمارے نبی و سردار رحمت و ثواب کی خوشکبری دینے والے عذاب و عقاب سے ڈرانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما جو روزق قیامت صاحب شفاعت روں گے کیونکہ سفارش کو خبول کیا جائے گا اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے آل و اصحاب پر رحمتیں نازل فرما اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہدا کریم اور بہت سیادہ دا کرنے والے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اتا فرما شرق و مشرقین کو دلیل و رسوا کر دین کے دشمنوں کو تباہ ورباد فرما تمام مسلم مالک اور ہمارے ملک ملک ملکت سعودی عرب کو سادش کرنے والوں کی سادش وقر و تدبیہ کرنے والوں کے فریق اور بغض و حسد رکھنے والوں کے بغض و حسد سے محفوظ فرما اے تمام جہانوں کے پالنے والے اے اللہ مارے پیشوا حاکم خادم حرمین کو اپنے پسندیدہ کاموں کے توفیق اتا فرما اور نیکی ہو تقویٰ کے کام کرنے کے توفیق اتا فرما گنیا اور ان کے ولیہت کو اسلام کی تقویت اور مسلمانوں کے اصلاح کے کام سر انجام دینے کے توفیق اتا فرما اے اللہ ہماری فوج اور ہمارے سردوں کی حفاظت فرما اے تمام جہانوں کے پالنے والے اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاہ اتا فرما اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاہ تا فرما اور مصیبت زدہ لوگوں کو عفیت تا فرما ہمارے فوش شدگان کی مغفرت فرما اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما اے تمام جہالوں کے پالنے والے اے اللہ ہماری دعا کو شرف قبولیت تا فرما اور ہماری پکار کو مندور فرما اے عزت والی عدمت والی اور نہائی ترخم کرنے والی